اسلام علیکم جی کیا عمل کرتے ہیں ہم خرید سے ہوں گے اب ماری دعا خوش رہے ہیں بعد رہیں آپ دیکھ رہے ہیں دس ریاکشن چینل تو میں ہم حصل ہوں گا تو آج ہم جس وڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ریشی سونگ یوکے پرائیم منسٹر انڈیان ریجن کانگز ریجن یہ خان بھائی کی ویڈیو ہے تو آج پہلے دیکھیں ویڈیو اس کے بعد دیتے ہیں اپنے ریاکشن پہلے ویڈیو سٹڑے ہیں اسلام علیکم نمشکار نمشتے آپ سسر اکال تو دوستو امید ہے آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے دیکھیں دوستو خوشی پہ خوشی کی خبر بھائی یہ سال بڑا اچھا رہا ہے ہمارے اور آپ کے لیے دیکھیں پہلے تو میچ کی خوشی ملی ہمیں اور آپ کو اس کے بعد دیوالی آئی پھر دیوالی کی خوشیاں اور پھر سیم بھائی اسی دن ہی پھر دیکھیں آپ کے رشی سونا جو ہے وہ یوکے کا پرائیم منسٹر بن گیا کنگراجولیشن بھائی بہت خوشی ہوئی بھائی یہ کبر سن کے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی بھائی جو جو لوگ پیار کرنے والے لوگ ہیں جو انڈیا کو چانے والے لوگ ہیں ان کو خوشی ضرور ہوگی لیکن جو جلنے والے لوگ ہیں ان کی سوجی ہے تو دوستو پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ انڈیا کی انڈر کنٹرول میں شرپ گوگل ٹویٹر اور یہ ایٹی سی فلیٹ فورم ہی آ رہے ہیں لیکن اب تو بھائی پورے پورے کنٹریز جو ہے وہ انڈر کنٹرول آ رہے ہیں بھائی کیا کرنا ہے پلیننگ بتا دو ہمیں آپ لوگ ہم بھی اپنا بندوبست کر لیں ہے کل کوئی سپتہ جلے کہ بھائی ہر کنٹری کے بھائی پرائی منسٹرل انڈیا سے آ رہے ہیں تو ہمارا کا ہوگا بھائی ہی 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 ہمیں بھی بیار بتا دو کوئی بات نہیں ہم بھی چانے والے ہیں کہ ابھی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے آپ لوگ کیا کرنے والے ہو بھائی کہ ہم بھی اپنے لیے کوئی جھگاڑ تو لگا لے ابھی سے سمجھ رہے ہو نا میں کس کی بات کر رہا پہلے تو یہ تھا کہ بیکارستان کے اندر جب کوئی بندہ کچھ کرتا تھا وہ یوکے باگ جاتا تھا چھپ کے اب تو واقع پرائیب میریسٹر بینڈین ہو گیا بکلنڈیو اب کام باگو گے اب کان چھپو گے ابھی تو سبر کرو ابھی بہت حساب کتاب باقی ہے ابھی جو یوکے کے اندر جو پڑا ہوا تھا یہ بیکاریوں نے جو ہندووں پہ وہاں پہ حملہ کیا تھا وہ میچ کے بعد ابھی وہ بدلے سارے ہم کو یاد ہے ہم کبھی نہیں بھولتے تو دوستو یہ پک دیکھئے یوکے کا پرائیب میریسٹر بھائی انڈین بھائی یو ایس وائس پریزیڈنڈ انڈین بھائی کینادا ڈیفینس منسٹر انڈین تو بھائی آپ لوگوں نے پک دیکھ لیا دنیا کہاں پہنچ رہی ہے ایک ہمارے پڑوسی کہاں پہ پہنچ رہے ہیں بھائی شرم کر لو شرم کہ ہمارے ڈھوک کے مر جاؤ انڈیا کو دیکھو کہ دنیا میں کیسے کیسے اپنے اپنے انڈین کہاں کہاں بیج رہے ہیں کسی کو پرائیب منسٹر بنا رہے ہیں کسی دیش میں تو کسی کو آئی ٹیز بنا رہے ہیں تو کہہی پہ ڈیفینس منسٹر انڈین ہے تو کہہی پہ وائس پریزیڈنڈ انڈین ہے تو کہہی پہ گوگل کا سی ای او جو ہے وہ انڈین ہے تو کہہی پہ ٹویٹر کا اور آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ لوگ کس کو بیجتے ہو بس یہی مولویوں کو پال کے رکھو اور یہی مولویوں کو بیچ دے جاؤ کنٹریوں میں اور پھر بات میں بولتے ہو کہ لوگ ہماری عیجت کیوں نہیں کرتے لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں تم انسان کے بچے بنو گے تو لوگ تم سے پیار محبت کریں گے جب تم لوگ دنیا میں دشتگردی گند پہلا رہے ہو پوری دنیا میں آپ ایسی کنٹری بتا دو جس میں آپ نے ایسا کام کیا ہو کہ وہ لوگ بولے کہ یہ تو پاکستانی لوگ ہیں انہوں نے بہت اچھا جدر جاتے ہو گند پہلاتے ہو پوری دنیا میں تمہاری وجہ سے بدبو پہلی ہوئی ہے تو بھائی انڈیا کے لیے آج ریسپیکٹ اور پیار اور زیادہ بڑھ گیا کہ انڈیا وہ کنٹری ہے دوستو کہ ایک سمندر ہے ایڈکیشن کا ایک سمندر ہے کہ وہاں سے ایسے ایسے نوجوان نکل رہے ہیں ایسے ایسے بندے نکل رہے ہیں میرے کو لگ رہا ہے کہ دنیا پہ راج کرے گا ایک دن انڈیا دوستو یہ میں نہیں کہتا یہ خود جو ابھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر یہ اس حالات کو دیکھ کر ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں بس بھائی ابھی ایک بات ایک چیز کرنا باقی ہے کہ بیکارستان کا بھی پرائیم منسٹر انڈیا بنجے میں تو ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں پاکستان والوں کو کہ بھائی تم لوگوں کے پرائیم منسٹروں سے نہیں ہوگا یہ تم لوگوں کو چالیس پچاس سال سے لوٹ رہے ہیں کیا ہو بھائی اسے ووٹ دو اسے پرائیم منسٹر بناو دیش صدر جائے گا دیشتگردیاں قتم ہو جائے گی انسان بن جاؤ گے آپ لوگ بھی ایک دم ایڈیوکیشن پر فوکس ہوگا سب لوگوں کا گریبی قتم ہو جائے گی یہ کیا کرتے ہو کبھی کڑنی بیچتے ہو کبھی بچے بیچتے ہو کبھی کیا کرتے ہو بھائی ہر روز پریشان ہو مہنگائی سے آپس میں لڑتے رہتے ہو تو بھائی کسی انڈین کو پرائیم منسٹر بنا لو دیش میں ایک دم شانتی آ جائے گی سکی رہو گے صدا سوہاگن رہو گے دوستو ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت آج میچ بھی ہے میچ کے بعد ملتے ہیں بابائے جی دوستو ویڈیو تو ختم ہو گئی تو خان بھائی کی ویڈیو تھی ایک بات تو ان کی حقیقت ہے کہ دیوالی کے ساتھ ان کو ایک مہت کی خوشی آ گئی اوپر سے جو ہے وہ رشی سنک کی جو خوش خبری آئے اس سے انڈیا میں تو وہ لہرے بہرے وہ کیا کہتے ہیں گئے خوشی آ رہی ہیں بہت ٹرپل خوشی ہے ایک مہت کی ایک رشی سنک کی اور ایک دیوالی کی تو آپ بھائی دو اینڈیا کے لیے سب سے بڑی ہے کچھ خبری ہے تو دوسری بات وہ خان بھائی کہا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اگر تلیم ہو تو یہ غریبی ہے نہیں آپ بات سمجھے نہیں آپ بات سمجھے نہیں وہ بات کہا رہے تھے کہ کوئی انڈین پرائم نسٹر بنا لو تو اس کے آنے سے آپ کے مہور آپ کی غریبی بھی روزگاری لچاری یہ معاملہ یہ سب ختم ہو جائے گا تلیم اور آئی ٹی پہ ایک نام بن جائے گا اچھی بات ہے یہ سب کچھ نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ کوئی آپ نے وہ ایک بے شک تنز کھار رہے ہیں لیکن وہ سبق عموز بات ہے آپ کے لیے ہم کوئی بچے نہیں بیٹھے ہوئے جو آپ مجھے بتانے جا رہے ہیں وہ ایک تنز کھار رہے ہیں صرف سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی انڈین بٹھانے کے ضرورت نہیں اگر انڈین ہی ہم نے وزیراعظم رکھنا ہے نا یا کچھ رکھنا ہوتا تو ہم پاکستان علادہ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی ایک تو یہ سوال ہے سوال کا جواب ہے ہمیں علادہ پاکستان کیا پہلے بڑھانے کی ضرورت ہی اچھے برے دن آتے رہتے ہیں تو عوام کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے نہ مخالف ویدہ نہ دشمنی نہ کوئی اچھتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں ایک ملک کا میار بڑھے اچھے لفظوں میں کوئی یاد کرے اچھے لفظوں میں ان کو سب تلقات اچھے ہوسان کے ساتھ لیکن بعد کے سمجھی سے ہماری سیاستدان جو بھی آتے ہیں وہ تھوڑا سے آپ نے فیٹ پی نہیں آپ اگر ایک بات اگر کیا کہتے ہیں کہ اٹیک کریں سیاستدانوں کی وجہ سے ہمارا کنٹری ہمارا ملک جو اب دنام ہوئے تو میں آپ کچھ بات میں سفاق نہیں کرتا آپ کی دیکھیں کہ آؤٹ آف کنٹری جو بھی پاکستانی ہیں آورسیز پاکستانی ہیں ان کی حالات دیکھ لیں کہ بیکاری جو بھی ہیں پاکستان سے ہیں مانگنے والے آؤٹ آف کنٹری سوائے پاکستانیوں پہ پاکستان اور انڈیا کے لائے پوری دنیا میں پاکستانی ہے جو اللہ کے نام پر بھیگ مانگتے ہیں حقیقت انڈیا کے اندر بھی بیکاری ہے یہ نہیں بھی بیکاری نہیں ہوتے انڈیا میں بھی لاکھوں کروڑوں اور وہ کی تدازی کسی بھی کنٹری میں آئی تک آپ یہ دیکھیں کہ گئی ڈاوٹ آف انڈیا کا کسی بھی جگہ آپ یہ دیکھیں کہ نہیں دکھا گیا کسی بھی جگہ وہ موضوعی نہیں اصل تکیر جلللہ جو کہ عوام پہ آ رہا ہے تو عوام پہ آ رہا ہے اصل عوام میں اب شہر آیا ہے پہلے کبھی شہر نہیں آ آئی تکر مجھے یہ بتا رہے کہ دیا نو کیا پاکستان اندر پہلے تعلیم نہیں تھی کہاں ہے تجھے تعلیم مجھے بتا پاکستان کے میار کہاں ہیں پہلے دل سلے گئے سب کیا لیکچر دے رہے ہیں جو کہ شہر شہر میں عوام کے تعلیم کی بات کر رہا ہوں تو تعلیم مجھے دکھا ہے اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ اس قابل تھا قابلیت کی وجہ سے آ گیا ہے میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر تعلیم نہیں ہے وہ قابلیت نہیں ہے وہ بڑھ نہیں سکتا اسے بڑھانا نہیں چاہیئے تھا میں کب کہہ رہا ہوں میں کب ہی رکار دے رہا ہوں میں اس بات پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ کیوں آئے میں کہہ رہا ہوں تو مثال دے رہا ہوں کہ وہ آئے لیکن عوام کے اندر بھی تو اتنی قابلیت شہور ہونا چاہیئے کہ وہ کسی ہور آف کنٹری میں جا کر یہ اپنے آپ کو منوائے یہی لندن میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو لارز کیا نام تھا اس کا عزیز کیا کیا نام تھا لندن بھائی ایسی بھی بات نہیں کہیں گزری اتنی بھی بات نہیں کہ ٹوٹل جتنے پاکستان بیر کی کنٹری میں نا وہ صرف مزدوری ہی کرتے کوئی افیسٹر رنگ میں نہیں یہ تو مان لیتے آپ پچھلے دنوں کہ ایک بات میرا بھائی ہمارے لڑکی ہے ہمارے پاکستان بھی لڑکی گئی ادھر وہ دماغ کا ڈاکٹر بڑھا ہے ابھی کوئی وارڈ ملا ہے لندن امریکہ کے اندر وہ پاکستانی پوری دنیا میں پہلا انسان ایشیا کا دماغ کا وہ ڈاکٹر پاکستانی ہوئی ہے میرا مجھے نا اس کا نام سوڑی وہ بھی پاکستان میں بھی بڑے بڑے نام ہے لیکن ہمارے ادھر قدر کرنے والا کوئی نہیں جب ادھر کوئی تیری قدر نہیں کرے گا نا اپنے گھر میں تو بہت تیری کون قدر کرے گا ادھر یہ تیری تعلیم کا بیار ہی نہیں ہے ادھر رہاہیٹی پہ کام ہی نہیں سیر ہوا ادھر کوئی دنیا ملک کے لیے کوئی اچھا کام ہی نہیں جس میں عوام کا اپنے ملک کا فیدہ ہو پہلے کبھی کسی نے آج اگر کیا کچھ ملک کی کھاتیاں تو بتا دے ابھی تیریم کا میار ابھی تو ایک کبندہ پڑھ لکھا آیا ہے جو صرف اور صرف سوچتا ہے ملک کی کھاتر اور عوام کی کھاتر اسے اپنی کمپنی یا اپنی کوئی نسٹری یا اپنے کوئی بزنس کا نہیں لگی ہوئی نہ اس کا کوئی ہے وہ چاہتا ہے میرے ملک کا ایک ایمج بانجائے اچھا دنیا میں میار بانجائے اچھا دنیا میں ہمارے ادارے بھی دنیا کی اداروں کی طرح کام کرے ہماری آرمی دوری پوری دنیا کی طرح اپنے سینہ جو ہے وہ اپنے بادروں بھی کام کرے جو ان کو بجل چاہیے وہ گورنمنٹ اس کو دے لیکن نظام کو اداروں کو ادارے ہو کر چلنا چاہیے تب جا کر انڈیا کی طرح ہوگا انڈیا نے کچھ کنٹرول کیا ہے تو آج انڈیا ہمیں باتیں سنا رہا ہے تو ہم سن رہے ہیں سننے پہ مجبور ہے عوام کا قصور نہیں ہے سر بھائی اس میں صرف سیاستدانوں کا قصور عوام تو بچاری دیتی ووٹ ان کو پہی وہ آئے اور کچھ رہ کچھ ملک کی خاطر اچھا کریں دوسری کنٹری کی طرح ہمارے لیے کچھ اچھا پروگرام لے کے آئیں آگے ہر بار کی طرح ہر بار کی طرح وہ ہی رٹا لگا ہوتا ہے کبھی آرمی کسی کو لے آتی ہے کبھی کچھ مل ملا کے وہ ڈیرے جو ہوتے ان کی کہنے پہ آ جاتے ہیں وہ آ جاتے کچھ کرتے کچھ نہیں لیکن رشیق سنا کی یہ بات ہے رشیق سنا کی ہمیں کوئی دکھ نہیں میرا بھائی کسی بات کا دکھ نہیں ہم خوش ہیں اس کی ایک محنت ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر آ گیا ہے تو ایک وہ ہندو ہے انڈیا والے جو ہیں ہندوستان والے ہندو جو ہیں ان کو بھی خوشی ہے اس کی اور ہمیں بھی خوشی ہے ہمارا ہمسایہ تو ہے اور ایک ایشیا کا بندہ تو ہے ایک شو ہو رہا تھا میرے خاصے جب وہاں نیندر مہتی صاحب گئے جب پہلی بار بنے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے خاصے دیوڈ کیمران کیا نام تھا اس سے پہلے جو وہاں پر تھے جان بورسن تھے نہیں وہ دیوڈ میرا بھائی جان بورسن تھے اس سے پہلے نام جو ہے ان کا لیا کہ رشی سنک جو ہے وہ اس طرح سیاست کے اندر انہوں نے نام لیا کہ ہم نے ان کو سلیکٹ کیا تو میرے خیال سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمارا انڈین جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈین کی ویہا سے نہیں ہے اپنی قابلیت کی ویہا سے آئے اور اس کو ہم نے سلیکٹ کیا کہ اس قابل آئے مہم تھی ہے تو وہ بھائی کنٹری کسی میں بھی حسن کوئی تلق والا ہے آج تگر پرائمسٹر نہیں بنا جو بھی آتا اپنی قابلیت پہ آتا یہ پاکستان اور انڈیا کے اندر ہی ہوتا ہے یہی دوک ہے یا سیری لنکا ہو گیا یا بنگلہ دیش ہو گیا ادھر ہی نظام ایسا چلتا ہے کہ ایک وڈیرے نظام ہے ان کی وجہ سے آ جاتے ہیں یا جسے ہمارے ہاں اس طرح نظام ہے اس طرح کوئی آ جاتا ہے بہر کی کنٹریو میں ایسا نظام نہیں ہے دیکھ رہاستے ہیں چینل کے اندر شیپنگ جی دوبارہ پھر بڑھ گئے ہیں پرائمسٹر ہیں تیسری لیدہ پاپا نے تیسری لیدہ پھر بڑھ گئے ہیں تو یہ بس اس طرح کے نظام ہے باقی ہماری عمام جائے ایک بات تو ماننی پڑے گئے انڈیا کی شرح خان کی اور باکستان کی کافی زمین اسمان کا بڑھ گئے ہیں میں صرف یہ کہہ جو خان بائی ویڈیو بنا رہے تھے جتنا خوش یہ ہو رہے ہیں انڈیا کی ادھر افغانستانی ویلوگ بنانے والے بھائی ہیں وہ خان سارا خوش ہو رہے ہیں خوش ہونے چاہیئے خوش ہوئے ہیں لیکن پہلے اپنے ملک کی بھی تو دیکھیں نا آپ کے اوقات کیا ہے آپ کے ملک کی مجھ کیا ہے افغانستان کا آپ پاکستان کو تنف کر رہے ہیں انڈیا کی اکبر امتبادل انڈیا تو چلو اچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہر جگہ پہنے آپ کو بیٹ کرتا جا رہا ہے انڈیا آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے آپ نیچے نیچے دبتا جا رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن ہمارے بادقسمتی کہ ہم ایک بندے کو تین بار وزیراعز بنا بیٹھے ایک پارٹی کے تین بدا پر پارٹی کے بنا بیٹھے لیکن آپ وقت گزر گیا ہے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں عوام شہور آ گیا ہے عوام سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گی ہے اور عوام اپنی بات منوار ہی ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ اچھے خیصلے ہوں گے اچھے دن بھی آنگے آپ اپنی کنٹری کے بارے میں سوچیں آفدانستان کی بھی کبھی کبھار ویلاؤگ بنایا ہے گروبت پہ بنایا ہے روزگاری پہ بنایا ہے تلیم پہ بنایا ہے آئی ٹی پہ بنایا ہے ڈیمز پہ بنایا ہے ان کے اوپر کبھی بنایا ہے آپ کوئی ویلاؤگ بنا کر دنیا کو دکھائیں آپ کا امج کیا ہے بڑی بڑی باتتے تو آپ کرتے رہتے ہیں انڈیا کی تریف ہر وقت ہر وقت ہر وقت انڈیا کی تریف کرتے رہتے وہ تو خود کی محنت پہ میڈن انڈیا بن گیا ہے میڈن ہر چیز انڈیا بنا رہا ہے وہ کارنا وہ تو دنیا میں دیکھ رہی ہے بھئی اپنے ملک کی بھی تو کارنا کچھ جس طرح ہم بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں ہمارے پرائم نیسٹر کون کس پرائم نیسٹر نے کیسی حکومت کی کس طرح کی کتنا دیوالیا کیا کس طرح کنٹری کو نقصان دیا ہم بتاتے ہیں تو بھی بتانا بیٹھ کے اپنی کنٹری کے بارے میں وہ عبداللہ عبداللہ نے کیا کیا تھا کیسے بھاگ گیا وہ کیسے آپ کے سارے پرائم اس سے کیوں بھاگ گئے تھے آپ کو پتہ کو کتر بھاگ گیا کو کنیٹا بھاگ گیا کو امریکہ بھاگ گیا ملک کو اکیلا وہاں کو اکیلا مشکل میں چھوڑ کے بھاگ گیا کوئی اپنی ہسٹری کے بارے میں بھی بتانا دنیا کو پتہ جانتی تو دنیا ہے ہی اپنی ہسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا بھائی تاکہ تجھے بھی بتانا انڈین کے لیے یہ بہت بڑے کچھ خبری آیا ہے درے کہاں سے انڈیا کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو ساندھا ہے ویڈیو پہ لائک کیجئے گا ویڈیو پہ شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے چینل سبسکراب کیجئے گا تو ملتا ہے ویڈیو میں تب تک کرئیے اللہ حافظ